ایک مولا کا عاشق عاشق امام حسین غریب بھی تھا بیمار بھی تھا بدن میں طاقت نہیں چل بھی نہیں سکتا تھا اسے ودا چلا کہ مثلا میرے محلے کے لوگ کربلا جا رہے ہیں عربین کے لئے تو دوڑا دوڑا گھر کا دروازہ کھولا ان پسوں میں جن میں مومنین چڑھ کے جا رہے تھے بس کو دیکھنے لگا رونے لگا کہاں جا رہے ہو میرے حسین کی جارت کے لئے کہاں جا رہے ہو میرے عباس کی جارت کے لئے رونے لگا برداشت نہ ہوا اس سے گھر آیا مسلح بچھا کے اس نے دو رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی خوب رویا کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا آپ اہل وید کریم ہیں کریم کا مطلب جو کسی کو نعمت سے محروم نہ کرے مطلب میں نعمت لے سکتا ہوں مجھے محروم نہ کرے محروم کرے تو وہ کریم نہیں وہ رکاوٹوں کو ہٹا کے بندے کو نعمت دے کہاں مولا ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ کریم ہیں تو کیا صرف امیروں کو بلاؤ گے آپ کریم ہو تو کیا صرف صحت مندوں کو بلاؤ گے مولا میں غریب ہوں تو میں نے کیا بگاڑا میں بیمار ہوں تو کیا مجھے نہیں بلاؤ گے کہتا ہے بہت رویا رونے کے بعد سجدے میں اسے نیند آ گئی خواب کے عالم میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوئی امام نے فرمایا کہ وہ میری ذری کو دیکھیں گے تو حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے وہ میری ذری کی زیارت کریں گے نہ کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں کریم نہ ہوتا خواب پہ تجھے اپنی زیارت نہ کراتا یہ تانہ نہ دیا کر فرمایا وہ ابھی نکلے ہیں کربلا پہنچے نہیں حسین خود تیرے خواب میں آیا ہے یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں شرمندہ ہوا کہ مولا مافی چاہتا ہوں میری نیت یہ نہیں تھی لیکن مولا اگر غربت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کربلا نہ آ سکا اور مر گیا کیا منکر و نکیر نہیں کہیں گے حسین کے عشق کے دعوے کرتا تھا ایک زیارت کا سباب لے کر نہیں آیا تو کیسا عاشق ہے حسین ہے مولا اس لیے شکایت کر رہا تھا امام نے فرمایا اگر آ سکو کربلا تو زندگی میں ایک بار بھی ضرور آنا کیونکہ مرنے کے بعد جب سواب کو دیکھو گے تو پشتاؤ گے